آئیے اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے ہیں یہ اسلام کا مجاہد عاظم یہ حلال اور صلیب کی جنگوں کا ہیرو اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے اور آج صدیان گزرنے کے بعد یہ سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے سلطان ایوبی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے اور اس کا نام سن کے مردہ جانوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیتا ہو جاتی ہے اس کے زمانے میں ریجی نارڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے کافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا انہوں نے کہا ہم حاج پہ جا رہے ہیں تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا ہمیں جانے دے تو اس نے دریدہ دانی کرتے ہو کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھوڑائے بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ وہ دانت پیستا تھا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نین نہیں ساؤں گا پھر پونے دو سال دو سال گرسا اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھے جنگی مہیموں کو ترتیب دیتا رہا دن رات اس نیک کر دی نیند قریب نہ آنے دی جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا اور پونے دو سال دو سال گرسا اس نے چار پائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے اس نے شاہ گاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے آمان دیتے پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آب خورب دیئے ان میں پانی دیا کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو آمان دیتے ہیں پھر جب ریجی نارڈ کی باری آئی تو بادشاہ یہ رگیں پھول گئیں غصے سے اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا اوہ کتے تو نے کہا تھا بھلاو اپنے نبی محمد کو محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے اور اس طرح اس ریجی نارڈ کتے کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیئے یہ ہماری تاریخ ہے یہ اور روشن تاریخ ہے ہمارے اصلاف ہمارے بزرگ اس دور کے شہنشاہ اس دور کے بادشاہ اتنی جورت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے اور آج ہماری کمزورین و دشمنوں کو دلیر کر دیئے کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرعام یوت و ہین و تنکیس ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی اور پھر ایک عرب چالی کروڑ انسان دنیا کے اوپر بز دے ہو یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے تو امت مسلمہ کی موت واقعہ ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں اللہ تعالیٰ امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس وقت ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں ہے عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوئے اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سنگتے میں رہا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی یہ محبتوں کا عالم وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رختے گل شبنم سے تر ہے چمن میں رختے گل شبنم سے تر ہے سمن ہے سبزہ ہے باد سہر ہے مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم یہاں کا لالہ بے سوزے جگر ہے اس وقت امت بے امام ہے امت کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امت کی رہنمائی کرے ملک بھی خالی ہیں اور عالمی لیول پہ بھی ہم کسی امام سے محروم ہیں اللہ نے وہ دن نصیب کرنے ہیں ہم سفے سیدھی کریں بس ہمارا کام اتنا ہے سفے سیدھی کریں گے تو امام بھی اللہ بھیجی دے گا اور وہ وقت آئے گا کہ اس کے جھنڈے نیچے ہم کھڑے ہوں گے اور ہم نے تاریخ میں پڑا ہے کتب سحاں میں موجود ہے بخاری اور باقی کتابیں اٹھائیں ہمیں اس وقت کی بشارت دی گئی ہے کہ جب اساکر اسلام تغطیب پائیں گے اور پھر امام بھی آ جائے گا اور پھر امت مسلمہ وہ بانکپن پائے گی کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپ کر کے پناہ مانگنا چاہے گا تو وہ پتھر مسلمانوں مجاہتوں کو بول کر کے کہے گا ادھر آئے ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ دن بھی اللہ تعالی نے ہمیں دکھانے ہیں اور پوری امت کے اوپر جھنڈا جھولے گا تو آمنہ کے لالکہ ہی جھولے گا انشاءاللہ آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک بس میں گل کی ہم نفس بادے سبا ہو جائے گی شب نہ مفشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی آسمان سہر کے نور سے ہوگا آئی نہ پوچ ظلمت رات کی سی ماپا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید وہ وقت انشاءاللہ آنے والے پاس ہمارا کام صفیں سیدھی کرنی ہے صفوں کو ترتیب دینا ہے اپنے جذبوں کو مرنے نہیں دینا ہے اور یہ جذبے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنے ہیں اور اپنی نسلوں کو بٹھا کر کے حضور کی عظمت کی کہانی پڑھا کے جانا ہے میں نے سیریہ کے ان بچوں کو دیکھا تو میں اپنے بچوں کو بٹھا لیا میں نے کہا بیٹے پوری دنیا کے اوپر حضور کی ناموس پہ حملہ ہے بتاؤ ہم کیا کریں گے تو میرا پانچ سال کا بچہ ہے مجھے عمزہ کہنے لگا کہ ابو یہ جو تلوارہ آپ نے لٹکا کے رکھی ہے بیٹھک میں اس کے میں پیچ خود کھول سکتا ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں دے ان ظالموں کو میں کاٹوں گا میں نے کہا بیٹے مجھے یہی تجھ سے توقع تھی اس لیے کہ تیرے جسم کے اندر خاجہ دین محمد مصطفی کی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہماری نسلیں اٹھیں گی اور اسلام کے غلبے کا خواب ہم شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ تو اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں اور ان کو حب رسول کے جام پلائیں ان کے اندر محبت رسول انڈھیل دیں ان کے سینے کے اندر یہ حرارت پیدا کر دیں اور وہ امت کے لیے اور نام محمد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا جھولتا ہوا لگے گا ہم نے اپنے جذبوں کو بھار صورت بیدار رکھنا ہے اور اگر انہوں نے توہین کی زبان کھولی ہے تو کروڑوں انسان حضور کی مدہ میں زبانیں کھول لیں صبح و شام وظیفہ درود و سلام کا لبوں پہ جاری کر لیں اور حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائیں یہ گلیوں میں یہ چوکوں میں یہ بازاروں میں یہ احتجاج یہ تو ایک معمولی قیفیت ہے ہم تو اس سے آگے بھی اگر ہم بے بس ہیں کر کچھ نہیں سکتے سچی بات ہے ہمارے اندر جو جذبوں کی کائنات ہے ان کو کچھا چبا جائیں کہ جنہوں نے میرے آقا حضور نبی رحمت کی توہین اور تنقیز کی ہے اس لئے جو ہم سے بند پڑا جو ہم سے ہو سکا ہم نے وہ ضرور کرنا ہے وہ کیا کہا تھا سودا نے کہ مجنو لیلہ سے بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا کس مو سے کرتے ہو دعوی عشق سودا تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے جذبات کیا ہیں مجھے یاد آئی آج امی امارا سارا دن آج امی امارا کی کہانیاں میرے ذکر میں کردش کرتی رہیں امی امارا غزوائی احد کی نامور مجاہدہ ہیں کہ جب بھگدر مچی اور کچھ تو خون ہونے لگا اور عجیب کیفیت بن گئی تو اس وقت حضرت امی امارا خاتون ہیں تو اس جنگ میں ساتھ آئی تھی کس کام کے لیے آئی تھی کہ کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی لیکن جب دیکھا کہ حضور تنہا ہیں اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے امی امی امارا تلوار لے کے میدان میں آگئے اور حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ میں جدر ریکھتا تھا مجھے امی امارا ہی نظر آتی تھی اگر ادھر سے حملہ ہوتا آگئے امی امارا کھڑی ہوتی اگر ادھر سے حملہ ہوتا تو امی امارا کھڑی ہوتی میں کہتا ہوں امی امارا تیرے نام پہ میری نسل قربان جس نے محمد عربی کی آبرو کا پہرہ دیا اللہ اکبر تمہارے جذبے سچے ہیں انشاءاللہ شاید مغرب کو بھول ہو گئی ہے یہاں ایک ایک بچہ غازی المدین ہے ایک ایک بچہ عمر جیمہ ہے یہ سعادت مندیوں کا سفر ہے یہ مغرب کو بھول ہو گئی ہے اس نے کس قوم کو چھیڑا ہے ان کی غیرت مری ہوئی نہیں ہے انہوں نے کچوکے دیئے زخم دیئے امت کو معاشی بران میں مبتلا کر دیا روز پٹرول کے بم ہمارے اوپر گرتے ہیں لیکن ہم کبھی میدان میں نہیں آئے لیکن سارے معاملات کے اندر ہم کمپرو مائز کر سکتے ہیں کمزوری بھی دکھا سکتے ہیں اگر اس عنوان سے ہم کمزوری دکھائیں ہمارا بچتے ہی کچھ نہیں ہمارا سب کچھ نام محمد ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فضل بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے ہم نے اہد غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے اور انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جنڈا اٹھائے یہ تاتاریوں کا دور ہے جب بغداد کو جاڑا گیا امت کے سر کاٹے گئے اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کسی مسلمان کا سر اپنے فوجیوں کو کہا نہیں تو تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے ایک مینار تعمیر کرنا ہے کھوپڑیوں کا اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونٹے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو اس کا سر کاٹے ہو لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا کاٹ دیئے گئے دجلہ تین دن تک خون بن کے بہتا رہا یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا جو لوگ تیہ خانوں میں چھپے تھے سوہ لاکھ لاشی ہم نے وہاں سے پھر نکالی پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جنڈا ہو ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا کہ کچھ لوگ اور بھی ہم نوا ہو جائیں اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لے واؤ تو اپنے خوب سے باطنی کا اظہار کر دی اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیز کا آغاز کیا ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتہ تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندہ ہوا تھا جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا لوگوں نے کہا کہ یہ کتہ تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے اس نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ کتہ نسلی کتہ ہے واقعی وہ نسلی تھا اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آگیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑھا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیئے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا اس منظر کو دے کے ستر ہزار اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آگئے اکبار نے اسی موقع پہ کہا تھا ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشائے میں کو غرص نہیں پیمانے سے ہے آیان یورش تاتار کے افزانے سے پاسبان کعبے کو مل گئے سنم خانے سے اللہ اپنے نبی کی عبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے کون جانتا تھا کہ عمر چیما یہ کام سر انجام دے گا وہ تو ٹیکس ٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا میں نے غازی کے جنازے میں شرکت کی ہے آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں اس کے جنازے کی تصویر دیکھیں یا کہیں تصویر آپ کو میسر ہو جنازہ لوگوں کی انگلیوں پہ ہے بھاری تابوت اور اس کے اندر اس کا جسد اتھار لیکن ہاتھوں پہ نہیں ہے آپ کو انگلیوں کے پوروں پہ نظر آئے گا اور ایسے مناظر بھی دیکھنے والوں کے دیکھیں کہ رش کی وجہ سے لوگ نیچے سے ہٹ بھی جاتے اور وہ پھر بھی ہواوں میں تیرتا رہتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا بلکل انگلیوں کے پورے پہ میں خود شامل تھا اور میری سمجھ میں اس وقت بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجر ہے اتنا بھاری سندوق اور انگلیوں کے پوروں پہ پھر ایک دن میں حضرت ساتھ بن مواز کی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جنازہ بڑا ہلکا تھا تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ ساتھ کے جنازی کو صرف انسان ہی جو ہے وہ کندہ نہیں دے رہے فرشتہ بھی کندہ دے رہے ہیں غازی کا جنازہ ایسے ہوا میں تیرتا تھا جس طرح پانی پہ کشتی تیرتی میں نے خود غازی کی قبر کی پائنٹی پہ ایک سید زادے کو روتے دیکھا اور وہ کہہ کیا رہا تھا ربہ میں تنوئے نہیں کہندہ میں نے آمر چیمہ بڑھا میں کہنا ہے دیکھ کدمہ دی مٹی ہی بنا دے یہ سعادت مندی کی موت ہے یہ خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہے اور مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے اس پورے حال میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں حضور کے نام پہ قربان ہو جائے ایک ایک شخص کے سینے کے اندر میں سمجھتا ہوں میرا ہی سینہ لیکن نہیں ہر شخص کا سینہ یہی ہے اور ہر شخص کے اندر کے جذبات یہ یار یہ دھاکے ہیں زندگی میں حضور کے بغیر سب کچھ حضور ہی ہیں اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی احساسہ حضور کی ذات سدودہ صفات آپ کو جمعہ تلمبارک کو جو قال دی گئے اس میں برپور شامل ہو جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں جو جلوس ہو برپور شامل ہو لوگوں کو ترخیب دیں اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے سائز کے اندر جلوسوں کو منعقت کرے تاکہ مغرب کو پیغام جائے کہ یہ تھکے ہوئے ماندے ہوئے ہارے ہوئے یہ جو ہے وہ معاشی بہرانوں کے پسے ہوئے لوگ جب بھی اپنے مند کا سودہ کرتے تو